بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بلال ڈار ناظرین بلوچستان کے حوالے سے بات سید کرتے ہیں اور باتچیت کا آغاز ساج ہم کریں گے کہ بلوچستان میں جن ناراض عرقین نے قرآن پاک پہ حلف دیا تھا اور بلوچ قبائلی زبان دی تھی یا بلوچ معاشرے کی قبائلی زبان دی تھی ان کے حوالے سے آج ہم تذکرہ کرتے ہیں باتچیت کا آغاز کرنے سے قبل میں آپ سے پھر ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ کروں گا کہ یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو جی ناظرین اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ بلوچستان سے چار پانچ ایم پی ایز جنہوں نے جام کمال صاحب جو کہ سی ایم ہیں بلوچستان کے ان کے خلاف تحریک کے عدم معتماد پر دستخط کیے تھے اور جس دن تحریک پیش ہونی تھی وہ تحریک پیش ہونے سے محض کوئی دو رہی گھنٹے قبل لا پتہ ہو گئے اور ان کے حوالے سے قدوس بزنجو یا نراز راکین کا جو کیمپ ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں جام کمال صاحب نے اغوا کیا جبکہ جام کمال صاحب نے اس الزام کی سختی سے تردید بھی کی اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ بغیر تحقیق کے مجھ پہ الزام لگانا سرہ سر نائنصافی ہے بات یوں ہے کہ اب تو وہ چار عراقین جو ہیں جن میں سے پہلے ایک بشرا رند صاحبہ کا ٹویٹ آیا کہ میں اسلام آباد میں ہوں پھر اسی طرح اب ایک ویڈیو آئی ہے جس میں چار عراقین جن میں تین خواتین ہیں اور ایک میل ہیں انہوں نے بیٹھ کے یہ ویڈیو بنائی اور یہ پیغام دیا کہ ہم چاروں کے چاروں کوئی ذاتی مصروفیت کی بنا پر کوئی گردے کا علاج کروانے کے لیے اور کسی کو کوئی ضروری کام آن پہنچا تھا سب کے ساتھ یعنی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم اس وجہ سے اسلام آباد میں ہیں اور خیر خرید سے اور آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ جام کمال کے خلاف استعمال کریں گے ان کی ویڈیو دیکھ کے پہلے تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ انہیں گن پوائنٹ پہ بڑھا کے ویڈیو بنائی گئی ہے عجیب تھا ایک منظر تھا ایک سہمے سہمے سے ہوئے خوف صدا سے ہم نے ان کی ویڈیو میں اس طرح کی وہ جوش و خروش بھی نہیں دیکھا وہ جذبہ یا آواز میں وہ پختگی اور بلندی بھی نہیں دیکھی جو کہ ان کی اسمبلی کی کاروائی کے دوران ہوتی تھی وہ بھی نہیں تھی پھر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بڑے گھبرائے ہوئے پریشان اور بڑے دھیمے لبو لہجے میں پریشان جیسے چاہت کوئی ضمیر ساتھ نہیں دے رہا یا کیا آوائی ڈانڈ نو یا بہت پریشان ہیں خوف زدہ ہیں کچھ اس قسم کے کنڈیشنز تھی جس کے طریقے وہ ویڈیو مندرے ایام پی آئی جس طرح سے آئی آپ سب نے وہ ویڈیو جقیناً دیکھ لی ہوگی تو ناظرین اب بلوچ سوسائٹی کے اندر ایک سب سے بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے تو وہ جب چار آرکین ہیں جن کی ویڈیو بھی مندر ایام پہ آ چکی اور وہ لا پتا ہیں یا لا پتا تھے یا وہ ان کا کوئی پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہیں اسلام آباد میں تو میں نے چیک کر لیا ہے پورے اسلام آباد میں مجھے کسی اسپتال میں میں نے پچھلے ویلاغ میں بتایا تھا کہ بشرا رین صاحبہ کا کوئی پتہ نہیں چلا اور جو تین باقی ہیں ان کا کوئی ضروری کام اسلام آباد میں تھا کتنا ایپورٹنٹ کام تھا لیکن ان تینوں کی کوئی موجودگی نہیں مل سکی باہر کے آئی جی بلوچستان کو ایک اپلیکیشن تو دی گئی تھی کہ بازیاب کروایا جائے تو یہ بڑا سمپل سا ہے کہ آئی جی بلوچستان اگر ان کے فون کے لوکیشن چیک کروا لیں جو سسٹم ان کے مغاز پولیس کے باز موجود بھی ہے تو ایک میڈ میں پتہ چل جائے گا وہ کہاں ہے اب سوال یہ چل رہا ہے کہ بلوچستان کے جو بلوچ ٹرائبل سوسائٹی ہے بلوچستان کی جس میں پسٹون بھی ہیں بلوچ بھی ہیں اس سوسائٹی کی اندر ایک ہوتی ہے قبائلی زبان بلوچ قبائلی زبان پسٹون قبائلی زبان وہ قبائلی زبان پورے قبیلے کی زبان ہوتی ہے اور اس سے منکر ہونا ناممکن ہے بلوچ سوسائٹی میں بہت برا دیکھا جاتا ہے اور پھر قرآن مجید پہ حلف دینے والے وہ اور حقین جنہوں نے یہ حلف دیا کہ وہ قدوس پہ زنجو صاحب کا ساتھ دیں گے اور کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اپنا ووٹ جام کمال صاحب کے خلاف استعمال کریں گے میں نہیں کہتا کہ یہ جام کمال صاحب کو ضرور ہٹائیں یا جام کمال صاحب برے ہیں نہیں میں ایسا کتن نہیں کہتا لیکن میں ایک اورال بات کر رہا ہوں ایک ایشو ڈسکس کر رہا ہوں کہ وہ جنہوں نے قرآن مجید پہ حلف اٹھایا اور بلوش زبان دی اور پھر سب نے مل کے میڈیا ٹاکس کے اندر اس کا اعتراف کیا اور خود اعلان کیا کہ ہم نے قرآن مجید پہ حلف دیا ہے اور بلوش زبان دیا ہے قبائلی زبان دیا ہے کہ ہم اپنی باتوں سے اپنے وعدے سے منکر نہیں ہوں گے ہم جام کمال صاحب کے خلاف کھڑے ہوں گے اب بلوش سوسائٹی میں یہ ایک سوال بڑی شدہ سے اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اگر یہ لوگ اپنی زبان سے منکر ہو جاتے ہیں اور اپنے حلف سے حلف سے خلاف جاتے ہیں حلف توڑ دیتے ہیں جو قرآن مجید پہ دی ہے تو بلوش سوسائٹی میں یہ کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے ان کی ان کے اوپر کون اعتبار کرے گا پولیٹکس میں قبائلی معاملوں میں روز مرہ کے جرگوں میں روز مرہ سوسائٹی میں اور پھر ان کی نسلوں پہ کون اعتبار کرے گا بلوش سوسائٹی کی اندر تو اس کے سام کا کوئی حلف توڑ دے یا قبائلی زبان سے منکر ہو جائے تو پھر اس کی تو نسل در نسل پر کوئی اعتبار نہیں کرتا اور کہا جاتا ہے یہ فلانے کا بیٹا ہے جس نے یہ حلف توڑا تھا یہ فلانے کا نواسہ ہے یہ فلانے کا فلانا اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو یہ بڑا اہم سوال ہے یہ کس طرح سے سیٹسوائٹ کریں گے بارال اللہ تعالی کوئی اچھا راستہ نکالے بہتر ہو اور کوئی طریقہ نکل آئے کہ جس سے یہ شرمندگی نہ کسی کو اٹھانی پڑے اور بلوچستان کا یہ معاملہ کسی اچھے طریقے سے کچھ ظلوبی سے تیہ ہو جائے جو ادم اعتماد والا آیا ہوئے امید ہے اللہ تعالی بہتر کرے گا اور ہم اللہ کے سپورت کرتے ہیں اور انشاء اللہ تعالی اگل وی لاغ میں پھر آزر ہوں گے پلیز کومنٹ ضرور کی جائے گا اس موضوع کے اوپر جو میں نے ڈسکس کیا ہے کہ آپ اگری ہیں کہ حلف توڑنے والوں کی بلوچستان کی اس ٹرائبل سوسائٹی میں کیا حیثیت رہ جائے گی اور کیا انہوں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا اپنی رائے دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ